اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنائے اقل اور شعور سے نوازا وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے ہمیں سوچ سمجھ دے کر پیدا کیا ایک انسان اور جانور کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ انسان اقل رکھتا ہے وہ محض دیکھتا نہیں دیکھ کر اچھے اور برے کی پہچان بھی کرتا ہے انسان ہونا اسی لحاظ سے یا اسی وجہ سے بہت افضل ہے کہ انسان کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ دیا اور وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جن میں ہماری بھلائی ہے جن میں ہمارا فائدہ ہے جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین سے واقفیت رکھتے ہوں اور ہر شخص کے لیے علم حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم کا طلب کرنا علم کو چاہنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ کونسا علم فرض ہے وہ علم جس سے انسان اس دنیا میں ایک بہترین انسان بن سکے مختلف تکلیفوں سے بچ سکے اور آخرت میں بھی برے انجام سے بچ سکے یعنی ہر شخص پر عالم بننا تو فرض نہیں لیکن دین کی ان بنیادی باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جس سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے انہی بنیادی باتوں میں ایک بات صفائی یا طہارت ہے صفائی کو یا طہارت کو نصف ایمان کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتہور شطر الایمان طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے گویا صفائی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے دوسرے معنی میں اگر زندگی میں صفائی اور طہارت نہیں تو ایمان کی کمی اور کمزوری ہے جو پھر اور بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صفائی پر بہت زور دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف سترہ نہنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس میں ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطہرین بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے طوابین اور متحرین میں ایک باہم تعلق ہے طہارت ظاہری صفائی کا نام ہے اور توبہ باطنی صفائی کا نام ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام میں محض ظاہر کی صفائی ہی کافی نہیں باطن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو اپنے اندر کو گناہوں اور مختلف آلودگیوں سے پاک رکھے گناہوں کے بوجھ سے آزاد رکھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں خصوصاً اور بعد کے ادوار میں بھی اسلام کی تعلیمات پر مبنی جو کتابیں لکھی گئیں خواہ وہ فطنی ہوں یا حدیث کی ہوں تو سب سے پہلے اور سب سے ابتداء میں جو باب رکھا جاتا وہ تحارت پر مبنی ہوتا جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق صفائی ہے تحارت ہے اسی لئے تعلیم میں بھی سب سے پہلے تحارت اور صفائی کی تعلیم دی جاتی غور فرمائیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسائل تحارت کی تعلیم نہ دیتے تو آج ہم بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں بھٹکنے کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھیک رہنمائی فرما دی اور اس طرح نبوت اور رسالت کا پورا پورا حق ادا فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دارے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کرنا ہوتا ہے نہانا ہوتا ہے اس کے بعد اس سے کلمہ کہل بایا جاتا ہے جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے اس کے کان میں آزان دی جاتی کچھ دن کے بعد اس کے بال بھی اتارے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہیں طہارت اور صفائی سے اسی طرح جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے آخری کام کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے اسے صاف ستھرا کیا جاتا ہے پھر اس پر نماز پڑی جاتی اور اسے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے آنے پر آزان اور جانے پر نماز تو اس طرح زندگی کی ابتدا سے انتہا تک اسے صاف ستھرا رہنے کا سبق دیا جاتا ہے جیسا کہ پہلے پہ ارس کیا گیا کہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی ظاہری طہارت میں اور صفائی میں جسمانی صفائی اردگرد ماحول کی صفائی اور باطنی طہارت میں سوچ اور کردار وغیرہ کی صفائی شامل ہے اب پہلے ہم ظاہری صفائی کے کچھ پہلوں کا مختصر جائزہ لیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں سب سے پہلے عبادات کا مقام آتا ہے اور اسلامی عبادات کا سب سے پہلا اور اہم رکن نماز ہے نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی کچھ شرائط کو پورا نہ کیا جائے اور ان شرائط میں اہم ترین شرائط کیا ہیں جسم کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا جسم کے پاک ہونے کے لئے غسل بھی ضروری ہے یعنی انسان جنابت وغیرہ سے پاک ہو اور وضو بھی ضروری ہے وضو کا طریقہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے میں آتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاخسلوا وجوہکم و ایدیہکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ایديكم منه ما يريد الله ليجعل اليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشکرون اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے مو کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مساح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو تو یہ ایک جامع آیت ہے جس سے ہمیں بنیادی جسمانی صفائی اور طہارت کا حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے یہاں کیا مراد ہے ایک تو انسان کو ملنے والی عقل اور دوسرا انسان کے لیے اللہ کا دین گویا ہمارا دین ہمیں عقل استعمال کر کے دین کے ان اصولوں اور طریقوں پر عمل کرنا سکھاتا ہے جس سے ہم دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں کیونکہ گندے اور نجس لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب بستی قبع کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت احتمام کرتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی فیہی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین سورة الطوبہ آیت نمبر ایک سو آٹھ اس میں یعنی اس بستی میں بستی قبع میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں وہ لوگ جو صاف ستھرے رہتے ہوں تو گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب کی نگاہوں میں خالق کائنات کی نگاہوں میں پسندیدہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے ورنہ انسان خواہ کتنا بھی ذکر کرتا رہے اور کتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے اگر وہ جسمانی طور پر صاف ستھرا نہیں پاک نہیں تو باقی کوششوں کا کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلات بغیر تہور صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی ایک اور جگہ پر فرمایا مفتاح الصلات التہور نماز کی چابی تہارت ہے یعنی نماز پڑی اس وقت جا سکتی ہے قبول اس وقت ہوتی ہے جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے اگر کوئی شخص پاک نہیں صاف نہیں تو جتنے چاہے سجدے کرے جتنا چاہے لمبا قیام کرے جتنا چاہے رکوع میں کھڑا رہے چاہے گھنٹہ بر نماز پڑھتا رہے اس کی نماز قبول ہی نہیں وہ محض ایک ذکر ہوگا لیکن رچول ادا نہ ہوگا نماز کے لئے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ وضو ہے حضرت عبداللہ صنابہ ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کے لئے کلی کرتا ہے تو اس کے موہ کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ ماف ہوتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ماف ہوتے ہیں حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ماف ہو جاتے ہیں پلکوں کا گناہ کیا ہو سکتا ہے ایکی طرف اشارہ کر دے جسے عام طور پر آنکھ مارنا کیسی کا مزاک اڑانے کے لئے یا کسی کو زچ کرنے کے لئے پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور جب آدمی سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے عامال اس کی نیکی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں گویا وضو کرنا صرف ظاہری جلد اور سکن کو دھونا ہی نہیں صرف ظاہری نجاست کو صاف کرنا ہی نہیں اور صرف اس سے مٹی اور مل کو چیلی نہیں دھلتی بلکہ انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں تو گویا اسلام میں صفائی اور طہارت کا تصور کیا ہے کہ صرف ظاہر ہی کو پاک نہیں کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی دھوتے جاؤ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ نے فرمایا مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا یعنی مشکل وقت میں اچھی طرح وضو کرنا مسجدوں کی طرف کسرت سے قدم اٹھانا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا پس یہی ربعت ہے یہی ربعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میل کچیل باقی رہے تو آپ نے فرمایا نماز بھی اسی طرح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے تو گئے جس طرح دن میں پانچ مرتبہ انسان جسم دھوئے اور وہ صاف ستھرا بن جائے اسی طرح نماز انسان کو اندرونی طور پر صاف ستھرا کر دیتی ہے نماز کے لیے مسواک کرنا بہت پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے موہ میں پیدا ہونے والی بدبوح اور بساند دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں ذکر الہی میں زیادہ لطف آتا ہے کیونکہ موہ کی سمیل سے ویسے بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں تو جب موہ پاک صاف ہوگا تو اس وقت جو ذکر ہوگا وہ زیادہ قبول ہوگا اور خود بھی انسان اس کا اثر زیادہ بہتر طور پر محسوس کرتا ہے وہ دل کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک موہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے یعنی دانس صاف کرنا اور اسلام میں مسواک کا تصور محض دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان کو اور حلق کو بھی صاف کرتے تھے یعنی تمام آلائشوں سے مو کو پاک کرتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر میری امت یا لوگوں پر یہ بات گرانہ ہوتی تو میں انہیں ضرور یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسواک کے ذریعے کیے جانے والے وضوح کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کا عجر کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس نماز کے جو مغیر مسواک کی وضوح کے ساتھ پڑھی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا اٹھتے ہی مسواک کرتے جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کرتے یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے مو کی صفائی جب گھر واپس تشریف لاتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا حتی کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حیاتِ طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر کانشس تھے پھر اسی طرح عبادت کی جگہ کا پاک ہونا یعنی مسجد کو پاک صاف رکھنا یا وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اہد لیا کہ تم میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک اور صاف رکھو تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفائی کرنا شاید کوئی کم تر درجے کا کام ہے لیکن اسلام میں یہ ایک بہت ہی عظیم خدمت ہے اور یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا لیا کرتے تھے یعنی آپ نے خود اپنی ذات کے لیے بھی اس کام کو کم تر نہیں سمجھا مگر افسوس کہ آج مسلمان اس کام کو حکیر کام سمجھ کر اس سے گریز کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے اور میرے گھر کو تواف اور قیام اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو تو گویا صفائی کرنا کوئی عیب کا کام نہیں کوئی شان کی خلاف کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے یعنی ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کی دوست ہیں کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے انہیں پاک اور صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا مسجد صرف بنانی ہی کافی نہیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنا اس لیے کہ ایسی جگہوں پر فرشتے آتے ہیں تو فرشتے جہاں پر بو ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے وہاں پر نہیں آیا کرتے تو ہمیں کانشسلی ایسی جگہوں کی صفائی رکھنا ہے پھر حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے اسی طرح حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے خود کھرچ دیا یعنی اسے صاف کر دیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کتنا بڑا مقام ہے لیکن خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی ایسی جگہوں کی صفائی جو ہے وہ بہت باعزت کام ہے اور اسے شوق اور خوشی سے کرنا چاہیے پھر اسی طرح مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو شرک سے بھی پاک رکھنا چاہیے صرف صفائی ہی نہیں بلکہ شرک سے بھی پاکی اور اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد رہے جو مسجد میں صفائی کرنے والی عورت کے بارے میں آتی ہے بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک ساملی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی جب وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی وفات ہو گئی آپ نے فرمایا بھلا تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی چلو اب اس کی قبر بتاؤ صحابہ کرام نے آپ کو اس کی قبر کے بارے میں بتایا تو آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی یعنی نماز جنازہ پڑھائی تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے جو اس عام خاتون کو نصیب ہوا بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑا بڑا نام رکھنے والوں کو بھی یہ عزاز نصیب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بطور خاص دعا کا احتمام فرمائیں جبکہ اس عورت کے عمل پر جو بظاہر دیکھنے میں ہمارے ہاں معمولی سمجھا جاتا ہے اس کو اتنا بڑا عزاز نصیب ہوا تو اگر ہم بھی ایسا عزاز چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کو بخوشی کیا کریں پھر اسی طرح نماز کے لیے کپڑوں کا ساف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے اور دن میں آپ دیکھئے پانچ نمازیں فرض ہیں اگر کوئی شخص پانچ دفعہ دن میں اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے تو ایسا شخص بھلا کیسے گندہ رہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بالکل ابتدائی دور میں ہی یعنی دوسری سورت جواب پر نازل ہوئی سورت المدسر اس میں بطور خاص صفائی کا حکم دیا گیا اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت المدسر کی پہلی پانچ آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے اے کپڑے اوڑنے والے کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کرو اپنے کپڑے صاف رکھا کرو ناپاکی اور گندگی کو چھوڑ دو تو گویا نبوت کے کام کی ابتداء میں جو تعلیم آپ کو دی گئی وہ کیا تھی ایک تو یہ کہ آپ کو خطاب بھی اسی سے کیا گیا کہ اے کپڑا اوڑنے والے اور پھر کیا کرو اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو گویا نبوت کا کام اور دین کی تعلیم کا کام دراصل کیا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا کہ لوگوں کی دل میں سب سے بڑی ہستی وہ ہو جائے اور اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے ظاہری صفائی بھی کپڑوں کی صفائی وثیابہ کا فتحر تو گویا تعلیم اور تبلیغ کا کام اس وقت تک معصر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کے سیکھنے اور سکھانے والے اپنے آپ کو ساف ستھرا نہ رکھیں اور لباس کی صفائی پہ بطور خاص توجہ اور پھر مزید تعقید کہ ور رجز فہجر اور گندگی کو چھوڑ دو اور رجز میں پھر ہر طرح کی گندگی آ جاتی ظاہری بھی اور باطنی وسوسے بھی اور سب کچھ ان سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت لباس کو بطور خاص ساف ستھرا اور زینت والا رکھیں قرآن پاک کی صورت العراف میں آتا ہے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اے آدم کے بچوں ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو تو گئے لباس کو یہاں زینت کہا گیا لباس کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے صرف نمازی کے وقت نہیں بلکہ بیچ کے وقفوں میں بھی گندگی سے پرہیز کرنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار قطنی کی یہ روایت ہے جس کا مطلب ہے پشاب سے بچو یعنی پشاب کی چھینٹوں سے یا صحیح طور پرستنجہ نہ کر کے کسی بھی نجاست سے بچو کیونکہ قبر میں عذاب پشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اگر چھینٹوں وغیرہ سے نہیں بچیں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی عبادت قبول نہیں ہوگی جسم بھی ناپاک ہوگا تو پھر ناپاک انسان اس کے لیے پھر انجام کیا ہے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ دو قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑی بات پر نہیں ہوا ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا یعنی لوگوں کی خراب باتیں اندر سے اٹھا ادھر پہنچا اور دوسرا پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پشاب کرتے وقت خاص طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنا اور چھینٹوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے بعض لوگ اس بات کا احتوام نہیں کرتے اور نہ صرف یہ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جسم نہیں بچاتے بلکہ وہ ساری جگہ بھی گندی کر دیتے اور گندہ کرنے کے بعد اسے دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے وقت پاک صاف ہونا ضروری ہے ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن پاک کی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت ہاتھ لگانا بھی ہو تو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کر یا کسی چیز کی آڑ میں آیات کو ہاتھ لگانا چاہیے اس کے بغیر نہیں قرآن پاک میں آتا ہے اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوے پھر آپ دیکھئے کہ اسے حج ایک بہت بڑی عبادت ہے تو حج کے موقع پر بھی تواف کرنے والوں کے لئے پاک صاف ہونا ضروری ہے پھر اسی طرح عملی زندگی میں بھی تحارت کی ضرورت ہوتی یعنی عبادات کے علاوہ ظاہری تحارت کا دوسرا پہلو عملی زندگی سے متعلق ہے اس میں ذاتی صفائی ماحول کی صفائی اردگرد کی صفائی یہ سب کچھ شامل ہے ذاتی صفائی میں جسم کی صفائی شامل ہے اس میں ایک تو غسل کے ذریعے وضو کے ذریعے اسی طرح پسینے والے کپڑے پہننا جس سے دوسروں کو عذیت ہو اور پسینہ چونکہ ناپاک نہیں تو بہت سے لوگ اس لئے پسینے والے کپڑے پہنے رکھتے ہیں کہ نماز تو ہوئی جاتی لیکن یاد رکھئے کہ عبادت کے وقت فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ایسی کری سملز اور بدبو کی وجہ سے وہ دور چلے جاتے ہیں اور اس کے لئے خصوصی طور پر جسم کے زائد بالوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ فطرت کے خصال میں سے ہے اور ایک روایت کے مطابق کسی صورت میں بھی چالیس دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ انسان اپنے جسم کے انڈر آمز اور انڈر لیکز بالوں کی صفائی نہ کرے کیونکہ بہت سی نجاست ان میں جم کر رہ جاتی ہے اور جب انسان اسی نجاست کے ساتھ دوبارہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے اور پھر اگر خوشبو میں اثر ہو تو اسے استعمال کرے یعنی ہر جمعہ کا غسل جو ہے اسے لازم قرار دیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کا انتظار کرے اور اس سے پہلے کبھی غسل نہ کرے اس سے مراد یہ ہے جمعہ کے دن تو لازمی طور پر کرے اگر اس کے علاوہ جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق صفائی کا احتمام کرے اسی طرح بسا وقت انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے جنابت کی حالت ہوتی تو اس حالت میں مسجد میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت ملے جاتی امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت ملے جاتی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لئے غسل کرنا یعنی ایام حیث کے ختم ہونے کے بعد یا جنابت کے بعد غسل کر لینا یہ امانت کی ادائیگی ہے اور ناپاک رہنا خیانت ہے تو بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا سات دن پورے ہوں گے تو پھر نہا لیں گے حالانکہ انہیں اس سے پہلے ہی نہانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کو بے وجہ لٹکاتے رہتے ہیں تو اس ناپاکی کے ساتھ چلنا پھرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی کیونکہ اس چیز کا کسی دوسرے کو پتا نہیں ہوتا انسان صرف خود ہی جانتا ہے کہ میری کنڈیشن کیا ہے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں پس جب آدمی نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسال فطرت دس ہیں موچھے ترشوانہ کیونکہ وہ بھی زائد بال جب لمبے ہو جاتے ہیں تو کھانا پینا ان کے ساتھ لگ کر بساوقات جراسیم کے پلنے کا سبب ہوتا ہے داڑی بڑھانا لیکن جترہ بڑھانا یہ کا حکم نہیں بلکہ اس کو صاف سترہ رکھنے کا بھی حکم ہے مسواک کرنا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا ناخن ترشوانا انگلیوں کے درمیان جگہ کو دھونا یعنی ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی یعنی بیچ تک کو صاف سترہ کرنا پوروں کو صاف رکھنا بغل کے بال اکھارنا اور زیر ناف بال صاف کرنا پانی سے استنجہ کرنا خطنا کرانا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ان کو خسال فطرت یعنی یہ فطری عمل ہیں ایک انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں پھر اسی طرح کپڑوں کی صفائی اور ان کی زیب و زینت کا احتمام ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ایک دفعہ ایک شخص میلے کو چیلے اور خراب کپڑے پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے اونٹ گھوڑے بکریاں سبھی کچھ ہیں آپ نے فرمایا پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کی انعامات کا اظہار ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو یہ صورت الدہا کی آیت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دنیاوی طور پر خوشحالی عطا کرے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی اس خوشحالی کا اثر اپنے لباس پر اور اپنے ظاہر پر نمائع کرے ریاکاری اور اسراف سے منع کیا گیا لیکن صاف ستھرہ رہنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں پر دکھائی دے بساوقات ہم سادگی کا اور سمپل رہنے کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا لباس نہ پہنیں اور اگر اچھا لباس پہنتے ہیں تو اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی کی کوششوں کو اسی میں ہی کھپا دے اور سب سے اہم کام زندگی کا صرف خوبصورت لباس پہننا ہی بنا لیتے ہیں تو یہ مقصد زندگی تو نہیں نعمت کا استعمال اور نعمت سے فائدہ اٹھانا پسندیدہ ہے ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ انسان اپنے اور بڑے مقاصد اور کاموں کو چھوڑ کر صرف ان کاموں ہی کے پیچھے سب وقت لگا دے یا یہ کہ جب پہنے تو جن کو میسر نہیں ان کو حقیق سمجھے یا یہ کہ دکھانے کے لیے اور تکبر کے لیے پہنے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے ورنہ قیمتی لباس کا پہننا صاف سترے لباس کا پہننا اچھے ڈیزائن والے لباس کا پہننا منع نہیں ہے پھر اسی طرح جسمانی صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظفو فإن الإسلام نظیفن صفائی اور پاکیزگی رکھو کیونکہ اسلام صاف سترہ ہے اسلام کی پہچان کیا بتائی گئی کہ وہ صاف سترہ ہے جسمانی صفائی میں بالوں کی صفائی بھی بہت ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو شعرن فلیکرم ہو جس شخص کے بال ہوں اسے چاہیے کہ انہیں سمارے یعنی بالوں میں کنگی کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تقدر محسوس کیا اور اسے بال سمارنے کا حکم دیا جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا پراغندہ بال شیطانی فعل ہے یعنی یہ شیطان کا کام ہے کہ انسان اپنے بال بکھیر کے رکھے یعنی ان کو سمارے نہیں اور اسی طرح بالوں کی صفائی میں صرف کنگی کرنا ہی کافی نہیں بلکہ ان کو جوہوں سے بچانا اور جوہے نکالنا اور صاف ستھرہ رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات ان جوہوں کے ذریعے بہت سی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی تو غفلت کے مارے ان کو پالے رکھنا اور ان کو بڑھاتے رہنا اور ان کی صفائی نہ کرنا یہ تقوی کی علامت نہیں پھر اسی طرح ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے ہاتھوں کی صفائی میں خاص طرح پر ناخن اور ان کا کاٹ کر رکھنا اور ان کے اندر سے گندگی اور نجاست کو دور کرنا بہت ضروری ہے بساوقات خوبصورتی کی علامت کیا سمجھا جاتا ہے ناخن بڑھانا حالانکہ بڑھے ہوئے ناخن جو ہیں وہ جانوروں کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پنجے آگے سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں شکاری جانور جو ہیں لیکن انسان کے لیے خوبصورتی قسم ہے ناخنوں کو کاٹنے میں مگر ہم نے ناخن بڑھانے کو اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی سمجھا اچھا ہاتھوں کی صفائی میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھونا لازم قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں اور کلی کی جائے تو اس گھر میں خیر باقی رہتی یعنی جب تک کسی گھر کے اندر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا باقی ہے اس میں خیر باقی رہے گی اسی طرح آپ دیکھئے کہ اسلام میں صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا کہ نجس اور ناغوار کام کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائیں مثلا ناک صاف کرنے کے لیے یا استنجہ کرنے کے لیے یا کوئی بھی ناپاک چیز پکڑنے کے لیے اور اس کے برعکس کھانے پینے کے لیے اور باقی صاف سترے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں اور بائیں کی تقسیم کو بہت اہمیت حاصل ہے اگر اپنی ایڈیوں کی صفائی اور پاؤں کے ساتھ لگیوی ہر طرح کی نجاست کو صاف کرنا اور جوتا پہن کر رکھنا بعض لوگ سستی کے مارے جوتا نہیں پہنتے اور ہر اچھی گندی جگہ پر چلتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر سو جاتے ہیں بستر میں گز جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں انسان کے پورے ماحول کو آلودہ کرتی ہیں پاؤں کے صفائی میں موزوں کی جوتوں کی جرابوں کی صفائی بھی بہت اہم ہیں بعض لوگ کے پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے جس سے بہت ناغوار سمیل ہو جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت ہے وضو کے لیے لیکن اس میں بھی ایک مقیم شخص کو ایک دن رات سے زیادہ جرابے پہن کر رکھنے کی اجازت نہیں یعنی لازمی طور پر ایک دن رات کے بعد وہ ان کو اتارے اور دوبارہ پاؤں کو دھوئے اسی طرح مسافر کے لیے کچھ زیادہ رخصت ہے تین دن کی لیکن اس سے زیادہ لمبے عرصے تک جرابے پہن کر رکھنا ناپسندیدہ ہے پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو فاؤں کی بیماری اٹلیٹ فٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے فاؤں کے اندر کی انگلیاں جہاں وہ گلنے لگتی ہیں یا ان میں خارج شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے ان کو دھوک کر رکھنا چاہیے پھر اسی طرح آس پاس کا ماحول صاف ستھرا ہونا بھی بہت ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنید دین علی النظافہ دین کی بنیاد نظافت ہے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے تو خود صاف ہو پھر اپنے استعمال کی تمام چیزوں کو صاف رکھے جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں صرف لباس اور جوتے نہیں بلکہ جس جگہ پر ہم سوتے ہیں جہاں ہم کھاتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں جہاں بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں ہماری کتابیں ہمارے کلم ہماری تمام چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے پھر اسی طرح بچوں اور بوڑے لوگوں کی صفائی کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بساوقات خود کو خود صاف نہیں کر سکتے بچوں کو بچپن سے صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے اور انہیں چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ چیزوں کی ترتیب کے ذریعے بھی ماحول کی صفائی ہوتی مثلا اگر آپ نے کپڑے دھوئے ہیں اور اگر ان کو تیہ کر کے نہیں رکھا یا مناسب جگہ پر نہیں رکھا تو گھر صاف نظر نہیں آسکتے تو ماحول کی صفائی میں ترتیب بہت ضروری ہے بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان کو بالکل ابتدائی عمر سے ٹوالٹ ٹریننگ دینی چاہیے آج کل سہولت کے تحت ماں ان کو نیپیز لگا دیتی ہیں اور پھر دیر دیر تک بچے نجاست میں لتھڑے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ آدھی ہو جاتے ہیں تو گویا ابتداء سے ہی ماں نے بچوں کے اندر سے صاف ستھرا رہنے کی حص مار دی اس سے بھی بہت سی نجاست جو ہے وہ پھیلتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے بساوقات بچوں کو ریشز ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے بہت عذیت کا سبب ہوتے ہیں تو اس میں اگر بچوں کو شروع سے ہی ٹریننگ دے دی جائے تو اس میں بہت سہولت پیدا ہو جاتی اور بچوں کو پھر آئندہ بستر پہ پشاب کرنے کی عادت نہیں رہتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچوں کو بچپن میں پشاب سے بچنے کی عادت نہیں ہوگی تو بڑے ہو کر وہ اس سے کیوں کر بچیں بعض وقت بچے جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں پشاب کر دیں اپنے کپڑے بھی گیلے کرتے ہیں فرش بھی اور ہر جگہ کو ناپاک کرتے جاتے ہیں تو ان کو ابتدا سے ہی ایسی تربیت دینی چاہیے کہ وہ مخصوص جگہ کے علاوہ ہر جگہ پشاب نہ کریں پھر اسی طرح خصوصاً لڑکوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پشاب نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور پشاب کرتے ہوئے اس کی چھینٹوں کو ادھر ادھر سارے ٹوالٹ میں نہیں پھینکے تاکہ پورا ماحول صاف سترہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو البول فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ پشاب سے بچتے رہو کیونکہ قبر میں سب سے پہلے بندے کا حساب اسی پشاب کے بارے میں کیا جائے گا پھر اسی طرح گھر کی صفائی گھر میں کھوڑا کرکٹھا رکھنا اور فالتور بیکار چیزوں کو جمع رکھنا پورے ماحول کو گندہ کر دیتا ہے ایسے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو گھر معاشرے کی اکائی ہے اگر گھر صاف ہوگا تو پورا معاشرہ صاف ہوگا اور گھر میں خاص طور پر کھانے پینے کی جگہوں کی اور ٹائلٹ کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری عموماً کچن میں کھانے پینے کی چھوٹے چھوٹے چیزیں گرتی رہتی ہیں فرش پر ادھر ادھر اور اس سے بہت سے کیڑے مکوڑے جنم لیتے ہیں اور نجاست پر نجاست میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بعض کیڑے مکوڑے دن کی روشنی میں چھپے رہتے ہیں لیکن رات کی اندھیریں مثلا کوکروشز وغیرہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ مزید نجاست پھیلا کے واپس جاتے ہیں یا ان کے انڈے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں جس سے گندگی کا اقلامت نہ ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح مکھیاں آتی وہ نجاست پھیلاتی پھر اسی طرح بساؤں کا چوہے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جسم کے ساتھ سب گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں جہاں وہ گھومتے ہیں وہ ہر جگہ کو ناپاک کرنا یعنی ہر جگہ کو نجس کرتے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو ساف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے سبزیاں پھل پھر اسی طرح رات کو گندے برتن چھوڑ کر نہیں سونا چاہیے برتنوں کو دھو کر سونا چاہیے کہ رات بھر جو برتن گندے رہتے ہیں معلوم نہیں اس میں کیا کچھ گھوم جاتا ہے پھر اسی طرح اگر کتہ یا کچھ اور جانور اگر برتنوں کو چاٹ جائیں تو اس کو خاص طور پر بہت ہی تعقید سے صاف کرنے کا حکم ہے اس سات دفعہ اس برتن کو دھونے کا حکم ہے جس چھ دفعہ پانی سو ساتنی دفعہ مٹی یا کسی ایسے ڈیٹرجنٹ سے جس سے وہ پوری طرح صاف ہو جائے یہ ساری تعقید کس لیے ہے تاکہ پورا ماحول صاف رہے اور انسان کی صحت بھی اچھی رہے اسی طرح بساوقات برتن دھوئے تو جاتے ہیں لیکن اس میں چکنائی چھوڑ دی جاتی یا سابن چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ڈیٹرجنٹ جس سے بھی وہ دھوئے جاتے ہیں اور صرف کھنگال کے ان کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جب اس برتن کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تک اس میں جرہ سیم فلرش کر چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ غزا کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح جس جگہ پر برتن دھوئے جاتے ہیں واش بیسن بہت سے لوگ برتن تو صاف کر لیتے ہیں جس جگہ پر برتن دھوئے جاتے ہیں وہ جگہ صاف نہیں کرتے اور پھر اس میں برتن جمع کرتے رہتے ہیں اور بساوقات دھونے کے لیے ایک ہی چیز برتنوں اور واش بیسن کو اور ایون فرش کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے جسے طہارت کا مقصد ختم ہو کر رہ جاتا ہے سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے ستھرہ ہے ستھرائی کو محبوب جانتا ہے کریم ہے کرم کو اچھا سمجھتا ہے سخی ہے سخاوت کو مرغوب جانتا ہے لہٰذا تم اپنے گھروں کے سہنوں کو صاف ستھرہ رکھو کوٹ یارڈ باہر کا علاقہ بھی صاف ستھرہ رکھو اور گھر کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گلی بازار بھی صاف ہوں وانہ باہر کی ساری گندگی پاؤں کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ اڑ کر گھروں کے اندر آئے گی بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا گھر صاف کر کے سارا کھوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں بہت سے سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں تو اس سے ہم مکمل صفائی نہیں کر رہے بلکہ گندگی کو مزید پھیلا رہے ہیں بعض وقت کھوڑا بغیرہ اس طرح ڈال دیا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں بعض وقت انٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے یا پلاسٹک کے لفافوں میں ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے بلیاں آتی ہیں کتے آتے ہیں ان کو پھاڑ کے وہ سب کھوڑا پھیلا کے چلے جاتے ہیں تو کھوڑا کرکٹ کو بھی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ جس سے وہ جانوروں کی پہنچ سے باہر ہو اور مزید گندگی نہ پھیلے مسلمان کی تو تعریف یہ کی گئی ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زمان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسی طرح راستوں میں کھوڑا پھینکنا اور خاص طور پر رفعہاجت کرنا سخت ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں فرمایا لوگو لانت کے دو کاموں سے بچو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لانت کے دو کام کون سے ہیں فرمایا لوگوں کی گزرگاہ پر رفعہاجت کرنا اور نمبر دو سایہ دار جگہ پر رفعہاجت کرنا یعنی درختوں کے نیچے اور راستوں میں بیٹھ کر یعنی گلیوں بازاروں میں جہاں جی چاہا پشاب کر دیا یہ لانت کے کاموں میں سے بتایا گیا اس سے کیا ہوتا ہے راستہ متعفن ہو جاتا ہے گزرنے والوں کو سخت عذیت ہوتی پھر اسی طرح یعنی ذاتی صفائی پھر گھر کی صفائی پھر گلی محلے کی صفائی اور اس کے بعد پبلک پلیسز کی صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے یعنی جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں بعض وقت ہم اپنے آپ کو تو بہت صاف رکھتے ہیں نہا دو کر رہتے ہیں اپنا گھر بھی بہت اچھا رکھتے ہیں اپنے گھر کے باہر کا ایریا بھی صاف رکھتے ہیں لیکن وہ جگہیں جہاں ہم بہت سے لوگ مل کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا بلکہ اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دیتا ہے مثلا ہسپتال سکول پارک یہ تمام چیزیں بھی صاف ستھرہ رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے بہت سے لوگ ہسپتال میں جا کر شفایاب ہونے کی بجائے الٹا اور بیمار ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا گئے کہ بہت سے لوگ ہپیٹائٹس وغیرہ کے مریض کیسے طرح ہو جاتے ہیں گندی سرنجز ان کو لگ جاتی ہیں یا سویاں یا نیڈلز ایسی استعمال کی جاتی ہیں جو پہلے سے آلودہ ہوتی ہیں جراسیم وغیرہ سے ایک مریض کا انجیکشن دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے بغیر صاف کی اسی طرح بساوقات ڈاکٹرز ہاتھ دھوے بغیر ایک مریض کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ دھوے بغیر دوسرے مریض کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک کے جراسیم دوسرے کو لگ جاتے ہیں کیونکہ مریض کی اندر ریزیسٹنس کم ہوتی ہے وہ جلد جراسیم کو کیچ کرتا ہے اس طرح سہد کی بجائے مزید بیماری لے کر گھر سے لوٹتا ہے بساوقات دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے سکولوں اور تعلیمی اداروں کی حالت نا گفتہ بے ہوتی کمروں میں کلاس رومز میں جالے لٹک رہے ہیں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے ٹوائلٹس میں لکھا ہوا ہے گندی باتیں لکھی بھی ملتی ہیں یہ سب چیزیں اخلاقی پستی کی علامت ہوتی ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظافت تدعو الیل ایمان صفائی سترائی ایمان کو دعوت دیتی ہے یعنی صاف رہنا ایمان کو دعوت دیتا ہے ہمارے بہت سے اچھے کاموں سے پیچھے رہنے کی وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے پھر اسی طرح پبلک پلیسز پر جا بجا اشتہار چسپا کر دینا دیواروں پہ بہودہ کلمات لکھنا یا کسی کے گھر کے باہر ان کی اجازت کے بغیر نارے اور اشتہار لکھ دینا یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے پھر اسی طرح کھانے پینے کے بعد مثلاً اگر کوئی چپس کھایا ہے یا ٹوپی کھائی ہے تو اس کا چھلکا اٹھا کے باہر بس میں بیٹھے ہیں تو باہر سڑک پہ پھینک دیا چل رہے ہیں تو راستے میں پھینک دیا چلتے چلتے کھانے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اس میں بھی کچھ کھایا اور کچھ نیچے گرا تو رسک کی بہرمتی بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح ماحول کو صاف سترہ رکھنے کے لیے درخت اور پودے لگانا بھی انتہائی ضروری ہے اور پودے لگانے کو صدقہ جاریہ کا کام بتایا گیا اسی طرح درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا ظاہری صفائی اور ماحول کی خوبصورتی کا اثر انسان کی سوچ اور اس کی طبیعت اور مزاج پر ہوتا ہے انسان کی کریٹیوٹی اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے پورے ماحول کو صاف سترہ رکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں خاص طور پر گاڑیوں کے دھویں وغیرہ کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ گاڑیوں کا دھوان جو بہت نقصان دے ہے وہ ہمارے لنگز کو متاثر کر رہا ہے اور بہت سے الرجیز اس سے پیدا ہو رہی ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زمان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو ہمیں اس طرح جینا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم اپنی عذیت سے بچائیں پھر اسی طرح باطنی تہارت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اسلام میں صرف ظاہر کی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان کا اندر پاک و صاف نہیں روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی خیالات بھی پاکیزہ ہوں اس کی سوچ اچھی ہو اس کی نیت اچھی ہو بلکہ انمال آمال بن نیات کہا گیا کہ ہر اچھے عمل کی جو بنیاد ہے وہ نیت پر ہے اچھا عمل وہی ہے جس کے بیچے نیت اچھی ہے سوچ اچھی ہے جذبہ اچھا ہے ریاکاری سے بچنے کے لیے کہا گیا ہر اچھا کام اللہ تعالی کی خوشی کے لیے کیا جانا چاہیے نہ کہ کسی پر احسان کرتے ہوئے پھر اسی طرح انسانوں کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں بدگمان رہنا اور بدگمانی کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اجتنبو کفیرم من الزن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یعنی سوچ بھی بساوقات گناہ میں لکھی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے پھر اسی طرح دل کی صفائی ہم عموماً دل کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں لیکن دل کی صحت کا تعلق انسان کے خیالات سے حسد سے بغض سے کینے سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے سنو وہ دل ہے باطنی طہارت میں خاص طور پر حسد سے بچنا دوسروں کے لئے بری نیت اور بری سوچ رکھنا سخت ناپسندیدہ ہے یہ انسان کے عمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکی لکنیوں کو کھا جاتی پھر اسی طرح باطنی طہارت میں اچھا اخلاق بھی شامل ہیں اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں بہت واضح فرق ہے انسان کے نام عمال میں سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا ایک شخص کتنے بھی خوبصورت لباس میں ہو کتنے بھی زیادہ زیورات پہنے بھی ہو کتنا عمدہ اس کا گھر ہو لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر وہ مسکرانہ نہیں جانتا تو ایک بہت بڑی نیمت سے محروم ہے اگر وہ اچھی طرح کسی سے گفتگو کرنا نہیں جانتا قولو لنا سے حسنہ پر عمل نہیں کرتا تو وہ ایک بہت بڑے خیر سے محروم ہے اس لیے جسمانی صفائی کے ساتھ اچھے لباس کے ساتھ انسان کا اچھی گفتگو والا ہونا اور اچھے اخلاق والا ہونا بھی بہت ضروری ہے زبان کی نجاست کیا ہے کسی کو تانہ دینا کسی کو تنز کرنا ٹانٹ کرنا کسی کی تزہیق کرنا کسی کو ستانا غیبت کرنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنے کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے موہ کے بو کی وجہ سے کئی میل دور چلا جاتا ہے یعنی گندگی محض سانس کی گندگی نہیں ہے اس کی سمیل ہی نہیں بلکہ جھوٹ کی بھی ایک گندگی ہے اور اس کی بھی ایک بو ہے پھر اسی طرح انسان کے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے ہر طرح کے شرک سے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان سے بچنا ضروری ہے پھر اسی طرح کردار کی درستگی کاروباری زندگی ہو یا دفتری زندگی کسی بھی حیثیت میں انسان ہو اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی اوپر نظر رکھے پھر اسی طرح ازدواجی زندگی میں پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ ایڈز کی بیماری اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ اس میں عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کسی حد میں نہیں رہے اور پاکیزگی پر مبنی نہیں رہے نکاح کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا اور جنت میں جانے والوں کی خوبی بھی کیا ہے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہو قرآن پاک میں سب سے پہلے جو جنت یہ عورتوں کی خوبصورتی اور خوبی بیان کی گئی وہ کیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْ مُتَحَرَا ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی تو گویا اسلام انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مرحلے پر صفائی اور ستھرائی کا سبق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق اور کرتار کی پاکیزگی اور جسمانی روحانی صفائی ستھرائی اور ماحول کی صفائی ستھرائی بہترین بنائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا سوال ہے اگر استنجہ کر کے پہلے غسل کر لیں اور آخر میں وضو کر لیں تو کیا قبول ہوگا ہوگا یعنی اگر کسی نے استنجہ کر کے نہانا شروع کر دیا تو اس کے بعد اینڈ میں سب نہا لیا اور وضو کر رہے ہیں تو کر لیجی کوئی حرج نہیں کیا صرف کلی کرنا اور ناک میں پانے ڈالنا کافی ہے کافی ہے کیونکہ باقی حصہ کیا ہوگا رہانے میں دل جائے گا لیکن اگر آپ یہ تو پاسبل نہیں کیا اس کو بدل دیں کیونکہ نیا لینا مشکل ہے بتائیے کیا کریں یہ جب آپ کو پتا ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ میٹریس کے اوپر ایسے غلاف کیوں نہیں چڑھا کے رکھتے کہ جس کو بروقت ضرورت اتارا جائے ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں اور ان کا پشاب کترہ کترہ نکلتا رہتا ہے اس کو عربی میں کہتے سلسل البول یعنی مسلسل پشاب آتا رہتا ہے یہ ایک خاص بیماری کا نام ہے تو اس کو معذور قرار دیا معذور کے احکام جس کو کوئی مجبوری ہو یعنی ایکسپشنل کیسے تو اس صورت میں وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا یا کتا ہی نہیں کر رہا تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جب شروع کرے نماز تو وہ پاک کپڑا پہن لے یعنی کپڑا تبدیل کر لے اور اگر نماز کے دوران بھی کچھ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے کوئی ایسی بیماری ہے تو ایک وضو کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے اور اگلے نماز کے لیے تازہ وضو بھی کر لے یعنی تہارت دوبارہ کر لے اور کپڑا پھر بدل لے یہ اس کا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ جو بچے بستر پر پشاب کر دے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو صرف چھینڈے ڈال دینا اپنے کپڑوں پر کافی ہے لیکن اگر بڑا ہو جائے تو پھر یہ کہ جب وہ صبح اٹھے یعنی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے بعض بچے جو ہیں خواب میں ڈر جاتے پشاب کر دیتے ہیں بڑے ہون کے باوجود بھی تو وہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ کو پاک کر لے نماز پڑھنے اس کا عذاب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ طہارت میں مبالغہ جو ہے حد سے بڑھ جانا کے چیز میں اس سے بھی روکا گیا ہے سوال ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے بے عدبی ہے یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا لیکن گناہ نہیں سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے کیا وضو کرتے وقت باتیں کر سکتے حرام نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں عدب کے خلاف جب ہمارے وضو میں خشو نہیں ہوگا توجہ نہیں ہوگا تو نماز میں لطف نہیں آئے گا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے ایک وضو کیجئے توجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نماز کا سوچتے ہوئے اور ایک کیجئے باتیں کرتے اور پھر نماز پر کھڑے ہوئیے آپ اپنے دل کی کیفیت میں بہت سے فرق پائیں گے اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور بچہ آکے پوچھتا ہے کہ امہ فلان چیز کہاں رکھی آپ اشارے سے کہیں نہیں پتا تو یہ درست نہیں ہے ایسا بھی دین کو سخت نہ بنائیں چھوٹی موٹی بات ضرورت کی کر لیں لیکن بے وجہ گپ شپ جیسے بچے شروع ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں باتیں آدھ آدھ گھنٹا پانی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور وہ بھی ہوتا رہتے ہیں تو یہ چیز روکنی چاہیے سوال یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنا نہاتے وقت یہ ہمارے آئے کام رواج ہے اور عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک نہانے کے بعد یا نہاتے وقت شاید کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک انسان پاک نہیں ہو اور خصوصاً اگر ناپاکی سے نہانا ہو ایسی کوئی بھی چیز سنت میں موجود نہیں ہے طہارت نیت کے ساتھ ہے نہ کہ زبان سے کچھ لفظ بولنے کے ساتھ کلمہ طیبہ سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ دل کی ہے نہ کہ جسم کی جسم کی پاکیزگی کے لیے پانی ہے مٹی ہے سوال یہ ہے ٹوائلٹ کے اندر اللہ کے نام کو نہیں لے جانا چاہیے کوئی چیز کو تو جو لوگ وہاں پر اخبار اور رسالے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیاب ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ علم بے حرمتی ہے نجاست والی جگہیں ایسی ہیں کہ جن سے جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں بھی عادت سے متعلق ہیں آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرینڈ کریں گے بلکہ بچپن سے جس طرح آپ بچوں کو ٹرینڈ کریں گے اسی طرح بڑے ہو کر وہ عادتیں پختہ ہو جاتی تو ایسی عادات کو بدلنا چاہیے وہاں نہ ذکر کیا جاتا ہے نہ ہی کچھ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں کتابیں وغیرہ اس طرح رکھنی چاہیے کیونکہ نجس جگہ ہیں یہ گلے میں خانہ کعبہ کا لاکٹ پہن کر جایا جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے ہے نا اس کا احترام بھی ضروری ہے تو ایسے لاکٹ صرف زینت کے مواقع پر پہنی اور باقی وقات میں اتار دی یاد رکھئے کہ شاعر اللہ صرف وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود شاعر بنایا مثلا قرآن پاک ہے یا پھر مساجد ہیں یا پھر اسی قسم کی اور چیز بسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے لکھی ہوئی چیز لے جانے سے خانہ کعبہ کی بات ہوئی تھی اب آپ کہیں گے وہ تو لکھی چیز نہیں لیکن خانہ کعبہ موڈل ہے اللہ الہ الا انت نستخلوکا ونتو اليک والسلام ورحمتا